اسلام علیکم ویورز تو آج جو میں پینٹنگ آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں وہ آؤٹلائن پینٹنگ ہے آؤٹلائن کے لئے میں نے کونسا کلر یوز کیا کونسا برش یوز کیا وہ بھی بتاؤں گی اور آؤٹلائن کے بعد ہم اس میں شیڈ بھی دیں گے تو شیڈ کیسے دینا ہے شیڈ میں کونسا کلر اور برش یوز کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اب بھی فیلحال جو میں کر رہی ہوں وہ چیزیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کلر جو میں نے آؤٹلائن کے لئے لیا ہے سیپ کرین ہے اور جو برش میں یوز کر رہی ہوں وہ رانڈ برش ہے میرا جو برش ہے وہ فور نمبر کے باقی اگر آپ کے پاس فور نمبر کا برش نہیں ہے تو آپ ثری نمبر کا بھی لے سکتے ہیں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے اور پلیز اگر کوئی بھی نیا بندہ میری ویڈیو کو جوائن کرتا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لے اور اپنا بیل نوٹیفکیشن بھی آن کر دے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو پتا چلے اور زیادہ سے زیادہ پلیز شیئر کریں ویڈیوز کو تاکہ میرا جو چینل ہے وہ صحیح سے چل جائے کیونکہ تھوڑا سا بیچ میں ایشو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تھوڑا سب کچھ خراب چل رہا ہے تو پلیز تھوڑا سپورٹ کریے گا باقی ابھی جو میں کر رہی ہوں وہ شیڈ دے رہی ہوں میں بیچ میں شیڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے دو شیڈ میں نے دیا ہے ایک ہے سیپ گرین کا شیڈ ایک سائٹ دیں گے تو اس کے اپوزٹ سائٹ ہم لائٹ گرین کا شیڈ دیں گے اور شیڈ میں آپ کو پانی نہیں لگانا ہے زیادہ تر کوشش کہنا ہے کہ ڈرائی رہے برش بھی ٹرائی رہے اور جو پینٹ ہے وہ بھی بہت لیکویڈ فارم میں نہ رہے تب آپ کا شیڈ جو ہوگا وہ اچھا دیکھے گا اور اچھے سے ہوگا اگر آپ ذرا سا بھی اپنے کلر کو پتلا کرتے ہیں یا پھر برش کو بار بار ایسے واش کر رہے ہو اور اچھے سے کلین نہیں کر رہے ہو تو پھر آپ کا جو شیڈ ہے وہ خراب ہو جائے گا تو یہ ساری چیزوں کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے ورنہ پھر دکت ہوگی آپ لوگوں کو آپ لوگ سوچیں گے کہ ہم سے نہیں ہو رہے بس کچھ چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے پھر سب سے ہو جاتا ہے کوئی بہت مشکل نہیں ہوتا ہے تو ابھی میں فلاور میں پینٹ کر دی ہوں فلاور میں جو کلر میں نے یوز کیا ہے آور لائن کے لیے وہ ریٹ کلر ہے اور بریش تو سیم وہی ہے بریش کو میں نے چینڈ نہیں کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جو شیڈ دیا ہے اور جو آور لائن کی ہے دونوں میں ڈیفرینٹ بریش یوز کیا ہے تو آور لائن کے لیے میں نے جو بریش یوز کیا ہے وہ راؤنڈ بریش ہے اور جو میں نے شیڈز کے لیے بریش یوز کیا ہے وہ فلایڈ بریش ہے فلایڈ بریش آپ ٹو یا تھری نمبر کا لے سکتے ہیں شیڈ دینے کے لیے اور یہ جو میں پینٹ کر دی ہوں یہ سی فیسی نورمل ڈیزائن نہیں ہے یہ میں بیڈ شیڈ پر پینٹ کریں انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ بیڈ شیڈ بھی شیئر کروں گی اب بھی فلحال بس میں آپ لوگوں کے ساتھ پینٹنگ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ دیکھنا تھا اور سیکھنا تھا کہ کیسے آور لائن پینٹنگ کرتے ہیں باقی اگر آپ کو کچھ اور بھی پوچھنا تو آپ کومنٹس کے تھوپ پوچھ سکتے ہیں اور اس پیٹ وغیرہ پہ اگر آپ لوگوں نے بات کرنی ہے تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے تاکہ میں نیکس ٹائم سے اس پیٹ کو اور سلو رکھوں فلحال تو سلو ہی ہے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی